فلیس پرانی تین چار دفعہ ادھا رکھا ہے ہمیں کہتے ہیں اس شاٹ ٹیون ٹین کیا ہے ہمارا فیورٹ پلائی تو قیدی نمبر 804 ہے وہ جو ڈیلا جیل میں بیٹھا ہوا ہے کون سا فیورٹ پلائی ہے آپ کا میرا تو اسٹیلے کا فیورٹ پلائیر ہے میچرز کا اچھا تو ادھر ابھی جو کھیل رہے ہیں ابھی کھیل رہے ہیں اس میں ریزوان تو یہ عمران حان کی تصویر عمران حان تو ہمارا لیڈر ہے اس کا تو جان بھی حضر عمران حان پاکستان میں کون سا فیورٹ کی لیڈی ہے آپ ابھی اس میں ریزوان محمد ریزوان میرا فیورٹ کی لیڈی ہے اور بالنگ میں بالنگ میں اور نسیم شاہ اچھا تو ابھی تو وہ نہیں ہے اس میں جاری ہے تو کیا سمجھتے ہیں جیت جائے گا پاکستان پاکستان انشاءاللہ جیت جائے گا انگلین کی آٹ آؤٹ ہو گیا تقریبا پاکستان نے رنگ سے جیت جائے گی پاکستان ہے پاکستان ہے پاکستان کا آج بھی ہے کل بھی عمران حان کے جو بھی ہم نے دیکھتے ہیں عوام سارے بولتے ہیں ہمیں ہر بندی نہیں بولے پاکستان ہے کون سا فیورٹ کھلاڑی ہے آپ کا ہمارا فیورٹ کھلاڑی تو کہدی نمبر 804 ہے وہ جو ڈیلا جیل میں بیٹھا ہوا ہے اس کے علاوہ تو کرکٹ ہمیں اچھی لگتی نہیں ہے تو اس کے ان کے دور میں کرکٹ کیا سمجھتے ہیں دیکھیں نا اس کے دور میں ہم نے انڈیا کو رایا ملڈ کپ کا فائنل جیتا ہم نے وہ ٹیمپین ٹرافی ہم نے جیتی یہ ان کے دور میں سارا کچھ ہوا نا جب اوپر والا جو کرکٹ کا جو ہوتا ہے نا سپرستار وہ ٹھیک ہوتا ہے تو سارے ٹھیک ہوتے بھی اچھا سمجدار ہے خان الحمدللہ اس نے تو آپ کو پتا ہے ورلڈ کپ نہیں جیتا اس کے اس کے بعد کوئی آیا جس نے پاکستان کو ورلڈ کپ سے نواس آیا نہیں آیا تھا یونس خان اس کے ٹیٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ چھتوا ہے سارا رو میں سپرستار نے چیمپین ٹرافی چھتوا ہے سارا ٹوٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کی بات کر رہے ہیں یہ ہے کہ اس کے بعد بھی تو کیپٹن ہے اس کے بعد بھی تو لوگوں نے کرکٹ کھیلی ہے لیکن جس طرح کا سپرستار خان ہے دنیا میں کوئی کرکٹر نہیں ہے بابر آزم کو عمران خان نے کیپٹن بنوایا تھا کیا سمجھتے ہیں اچھا فیصلہ تھا وہ ٹھیک ہے بابر آزم نے بھی اچھے کرکٹ کھیلی ہے لیکن جس طرح کا وہ جو آنا جس طرح کہ وہ خان صاحب پلاننگ کرتے تھے ایز ایک اپٹن اس طرح کی پلاننگ نہ کسی کپٹن نے کیا نہ کسی بیسٹمین نے کیا نہ کسی بولر نے ایسی بولنگ کیا نہ کسی بیسٹمین نے ایسی بیٹنگ کیا خان صاحب تو آر رانڈ اپتے ہیں خان صاحب کے علاوہ تو ہمیں کوئی سٹار اچھا ہی نہیں لگتا ماشاء اللہ سب لڑکے اچھا کھیلتے ہیں اس کے بعد جب سے خان صاحب نہیں ہے تو گرکٹ بھی نہیں اچھی لگتا نہیں کھلاری تو کوئی بھی فیورڈ نہیں ہے ہمارا جب تک خان صاحب نہیں آئیں گے بھائی کب تک تو کوئی بھی نہ کوئی کھلاری اچھا لگتا ہے نہ کوئی بولیٹیشن اچھا لگتا ہے ایک یہ مراد لیڈر ہے ان کے دور میں اچھا ہے کیا کرکٹ ٹھیک تھی الحمدللہ ان کے دور میں کیا نہیں ٹھیک تھا سر کرونا میں جس طریقے سے انہوں نے ملک کو سمالا اس طریقے سے اور کوئی آکے کار سکتا صرف کرکٹ پہ اس کے دور میں ہم سیمی فائنل ایک تف اکیلے ایک تف اٹی ٹونٹی ورڈ کپ فائنل کے لئے اسٹریلیا والا جو ورڈ کپ تا دبائی والا جو ورڈ کپ تا انڈیا کو ہم نے ہارایا تو کیا سمجھتے ہیں کرکٹ ٹھیک ہوگی تھی یا سر جو کرکٹ کا جو ہے نا سپر سٹار کرکٹ کا وہ جب کسی سیٹ پہ بیٹھا ہو تو الحمدللہ ہر چیز بہتر ہوتی ہے کرکٹ اس دور میں بہت اچھی تھی ٹھیک ہے ہمارے لیڈر تو خان صاحب ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جل رہا ہے نصیب کرے ساری عمام ان کے لئے دعا کو آپ کو نہیں پتا کہ 99% لوگوں کے دل میں کیا ہے خان صاحب کی رسپیکٹ نہیں ہے 99% لوگوں کے دل میں سب کو پتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ان کے رحم کرے بس خان آئیں گے تو کرکٹ بھی اچھا لگے گا خان ہوگا ہمارے لیڈر کو پتا ہے ہمارے لیڈر کو پتا ہے